ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اید الازحاء کی آمد آمد ہے اور وبائی دور چل رہا ہے ایسے حالات میں لاکڈروں کا بھی معاملہ چل رہا ہے الگ الگ قسم کے سرگلرز سامنے آرہے ہیں کہ عید کی نماز ہوگی ہوگی تو مسجد میں ہوگی یا نہیں عیدگاہ میں ہوگی یا نہیں ہوگی تو کتنے لوگ شریف ہوں گے پھر اس کے بعد الگ الگ ہدایات رہنما چیزیں سب بدل رہی ہیں ایسے حالات میں ہم مکمل طور پر کرناٹک کے امارت کی جانب سے کیا تفصیلات ہیں اور دیگر کیا چیزیں ہیں ساری چیزیں حضرت مولنہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مولنہ مقصد عمران رشادی صاحب یا کوئی انجان چہرہ تو آپ لوگ کے سامنے ہی نہیں ہیں سیدھی بات میں لگاتار مولنہ آکر کی جو ہے الگ الگ انداز میں اپنی احساسات رکھتے رہتے ہیں تو مولنہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے عید کا کیا معاملہ ہے لاکڈروں کی سلسلے میں کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ رمائے بے غرور کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان ہوا تھا عمارت شریعہ کے طرف سے عیدگاہوں میں بھی عید کی نماز ادا کی جائے گی اور میدانوں میں بھی جو کارپوریشن کے میدان ہوتے ہیں اس میں بھی عید کی نماز ادا کی جائے گی بعد میں حکومت کا ایک سرکلر آیا جس میں یہ لکھا گیا کہ عیدگاہوں میں اور ایسے ہی جو میدان ہیں کارپوریشن کے یا حال ہیں یا شادی محل ہیں یہاں عید کی نماز نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ایک شرط یہ بھی لگا دی گئی کہ ایک مرتبہ صرف عید کی نماز مسجد میں ادا کریں گے اور وہ بھی پچاس آدمی ایک بیچ کے بعد ایک بیچ اس طرح سے مختلف بیچس میں لوگ نماز ادا کریں گے حضرات علماء اکرام اور ہمارے شہر کے عمائیدین سب مل کر حکومت کے جو احباب ہیں ان سے بھی رابطے میں رہے اور سارے حالات کا جائزہ لے کر ان کے سامنے بات رکھے کہ یہ مناسب نہیں ہے چونکہ پہلے ہی سے جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے مساجد میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اور ہمارے مساجد کے ذمہ دار اور وہاں کی ہماری مساجد کی کمیٹیاں ماشاءاللہ یہ سارا انتظام کیے ہیں کہ اندر آنے والے احباب ان کا ٹیمپریچر چکیا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ کو سانیٹیز کیا جا رہا ہے اور دوسرے سارے چیزیں کے مسلحہ بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اگر نہیں ہے تو مسلحہ تو وہ سارے انتظامات ماشاءاللہ ہمارے مساجد کی کمیٹیوں کے طرف سے ہو رہے ہیں اب یہ شرط لگانا کہ پچاس ہی لوگ ایک وقت میں نماز ادا کریں گے تو مختلف مساجد کی جو کیپیسٹی ہے وہ الگ الگ ہے تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر کے پولیس کمیشنر صاحب بھی ہوں یا حکومت کے احباب بھی ہوں جب ان سے ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں تو انہوں نے احسانی کرتے ہوئے وقبورٹ کے طرف سے ایک نیا سرکولت جاری کیا اس میں انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا کہ مسجد کی کیپیسٹی جتنی ہوگی اس حساب سے لوگ عید کی نماز بھی ادا کر لیں چونکہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ گزارش کی کہ صبح اشراق کی نماز کے بعد ساڑھے چھے سے یعنی چھے پچیس سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ساڑھے چھے سے نماز پڑھ لینا چاہیے اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے تو میں ہی مساجد کی کمیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیر تک اس کا اعلان نہ کریں تو جل از جل آپ نماز عید الازہا اور ایسے ہی خدبے ان ساری چیزوں سے آپ نمٹ لیں اور جل از جل اس سے فارغ ہو جائیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور حضرت علماء نے یہ تیوی کیا ہے عمارت شریعت سے کہ اس مرتبہ جو عید کی نماز ہوگی اردو بیان نہیں ہوگا صرف نماز عید الازہا ادا کریں گے پھر اس کے بعد خدبہ دے کر دعا کر کے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں تک بھیجنے کا اعلان کر دیں تو یہی بہتر ہوگا تو میں مساجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داروں سے بھی اور خاص طور پر حضرت خطبہ سے آپ کے اس سیدھی چھانل کے توسط سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت علماء کے طرف سے تئی کیا گیا ہے آپ اس پر عمل فرمائیں اس میں آپ کی بھی بہتری ہے عوام کی بھی بہتری ہے اور سارے انتظامات کو درست رکھنے میں ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا جی ہاں یہ ایک سے دو جماعتیں بھی کرنے کی سلسلے میں بعض مساجد کے عیمہ اکرام اور وہاں کی کمیٹیاں کہہ رہی ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ انتظامات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں حضرات علماء سے پوچھ کے رائے لے کے لیکن جو حکومت کے قوانین ہیں کہ بچے نہ آئیں جو عمر رسیدہ احباب ہیں وہ نہ آئیں آپ اس پر بھی ذرا احتیاط برتیں اور زیادہ سختی بھی نہ کریں کہ جھڑک کر ان کو بھیج دیں اور ان کے ساتھ بے مروتی کا معاملہ آپ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہاں جو نوجوان کھڑے رہتے ہیں چونکہ یہ محبت کا معاملہ ہے اور گھر کے افراد ہی سمجھا لیں جو زیادہ عمر رسیدہ ہیں یا جن کی طبیعت ناساز ہے جیسے بخار ہے یا کھانسی ہے یا اسی طرح نزلہ ہے یا دوسرے سمٹمز جو اس کے بیماریوں کے بتائے جا رہے ہیں ان احباب سے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ہی رہ کر جو بھی عبادات انجام دینا ہے وہ عبادات انجام دے لیں مسجدوں کا رخ نہ کریں یہ ساری چیزوں پر اگر امت عمل کر لیتی ہے تو بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ نماز کے عید العزہ کے سلسلے میں حضرات علماء اور حکومت کے امام احباب سے ملنے کے بعد ایک متفخہ یا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوگا اور کھلے میدانوں میں کارپورشنوں کے میدانوں میں اور اسی طرح عیدگاہوں میں چاہے یہاں بنگلور ہو یا کرناٹک کے کسی بھی تعلق ہو یا زلا ہو یا دیہات ہو سب کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے تو میں تمام احباب سے بزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مسجدوں میں ہی نماز عید العزہ کا احتمام فرمالیں دوسری جگہوں میں احتمام نہ کریں یہ قربانی کے جانور کے سلسلے میں آئیسی تو کوئی خبریں کرناٹک سے آئے نہیں کہ جہاں پہ کچھ رکاوٹیں ہو البتہ ساحلی علاقوں سے کچھ جانوروں کو روکنے کا اور حملے کرنے کی خبریں آئی ہیں ویسے بھی لاکڈون کی وجہ سے انساء خریداری میں بھی بہت ساری لمبی کمی آئی ہے اور اس کو نقل و حمل میں بھی تو قربانی کی سلسلے میں کیا گائیڈ لینڈز ہیں کہ کیا سوچا گیا ہے سلسلے اللہ کا شکر ہے جیسا آپ نے فرمایا اس وقت ہماری حکومت بھی مکمل تعاون کر رہی ہے اور یہاں کے کمیشنر صاحب بھی اور ڈی اے جی صاحب بھی دوسرا پولیس کا محکمہ ہو یا سرکاری افسران ہو سب اس وقت تعاون بھی کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف بیماری ہے وبا ہے اور دوسری طرف ہماری عیدیں ہیں تو ہم دائرے میں رہ کر جو ہدایات جاری کیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان عید کی خوشیوں کو بھی اپنا لیتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی خباہت نہیں ہے دشواری پیش نہیں آئے گی اب اگر آپ کو جانور دستیاب ہے تو آپ کو قربانی کیجئے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چونکہ یہاں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں بعض لوگ اس چیز کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض احباب کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں ہر ایک کا ایک ایک الگ الگ نظریہ رہتا ہے لیکن ہمارے نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے باخیدہ خربانی کی تصویر کو اور اس کے ویڈیو کو سوشیل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری خربانی آئیسی ہوئی ایسی ہوئی ہرے میرے بھائی اب ذرا قرآن کی آیت کو تو پڑھ لو اللہ رب زلجلال نے کیا فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ رب زلجلال کے پاس نہ تمہارا گوش پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ رب زلجلال چاہتے ہیں کہ آپ کس تخوے سے کس مقصد کے ساتھ آپ اپنے خربانی کے جانور کو زباہ کر رہے ہیں ہاں اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اممہ فاطمہ سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ان کی جانور کو زباہ کیا جا رہا تھا کہ بیٹی کہاں سو رہی ہو ہاو تمہارے جانور کو زباہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ تمہارے جانور کی جو خربانی ہوتی ہے اس کا خون کا خطرہ ابھی زمین پہ گر نہیں پاتا تمہارے تمام گناہوں کو اللہ ماف کر دیتے ہیں اور یہ خربانی جو ہے احناف کے پاس واجب ہے یہ واجب ہے کیوں فصلی لی ربی کا ونہر آپ نماز پڑھئے ونہر اور خربانی کیجئے تو اس سے ونہر جو عجوب کو بتاتا ہے تو اس اعتبار سے حضرات علماء حضرات مفتیان فقا فرماتے ہیں کہ خربانی بھی واجب ہے ان احباب پر جو صاحب نصاب ہوں اگر صاحب نصاب نہیں ہیں بلکل بعض لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی میں اگر خربانی نہ کروں تو میرے پڑوس والے کیا سوچیں گے میرے رشتدار کیا سوچیں گے خرض لے کر آکے خربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے ہرگز ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے اس حدی ہے آپ خربانی کے اس عمل کو انجام دیں اگر آپ کے لئے موقع نہیں ہے تو خربانی کرنے کی ریاکاری کی دیکھلاوے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ کو تقوی مقصود ہے یہاں ریاکاری مقصود نہیں ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کہ جو اچھا فربا جانور خرید لیتے ہیں ایک لاکھ میں دیر لاکھ میں دو لاکھ میں اب سوچتے ہیں کہ میں سائر بھی کر رہا ہوں شہر کی اور لوگوں کو بتاؤں کہ میں بڑا اچھا فربا جانور دیبا کر رہا ہوں خربانی میں ہم فلا اس پرے محلے کے مالدار احباب میں ہمارا شمار ہوتا ہے رئیسوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے اس کی بلکل قطعا ضرورت نہیں ہے اسلام اس طرح کی چیزوں کو ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اپنے خربانی کے اس جانور کو پورے شہر میں گھمائیں ہار دال کے وہ بھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اب وہ نوجوان جب کالیش کھلے رہتے تھے اس وقت لڑکیوں کو امپرس کرنے کے لیے بھی لے کر پھرتے تھے تو یہ ساری چیزوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ایک بات تو یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم خربانی کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں بہت سارے دوسرے اخوام کے لوگ بھی رہتے ہیں اور دوسرے احباب بھی رہتے ہیں تو ہم اس کی غلازت کو یا کھلے طور پر ہم زباہ کریں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہ درست نہیں ہے جو بھی ہو جہاں جیسا آپ کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ انجام دے لیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت بھی پورا ہمارا تعاون کر رہی ہے کہ یہ آپ کی ایک غربانی کا رسم ہے یہ آپ کی پرمپرہ ہے آپ اس پر عمل کیجئے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان احباب بھی پوری دلچسپی دلجمع اور محبت کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں تو ضرور دیجئے اس میں کوئی خباہت نہیں ہے لیکن ریاکاری نہ ہو اور پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ات تہور شطر الایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے اگر ہم اس کا خیال رکھے بغیر پوری غلازت اٹھا کے روٹ میں لے کر ڈال دیئے بس نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر پاک رہ جائے کافی ہے پڑو اس کے دروازے کے سامنے لے جا کر غلازت رکھ دیتے ہیں کیا وہ اٹھا کر کارپوریشن کے پاس پہنچائیں یا جہاں پہنچانا ہو وہاں پہنچائیں تو یہ سوچ نکلنا چاہیے کہ دیکھئے جس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں اپنے پڑوز کو یا راستے میں گزرنے والوں کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا میں خود اس سے جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں اگر یہ سوچ آ جائیتی ہے ہماری قوم میں ہمارے نوجوانوں میں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی بھی آ رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں ہمارے محلوں میں میں مساجد کی کمیٹیاں اور خاص طور پر جو تنظیمیں ہیں اور ایسے ہی والنٹرز طور پر جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی پکر کر ہمارے ان حباب سے گزارش کر لیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ بھی بدنام ہو اور مذہب اسلام بھی بدنام ہو جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی تعلیمات نہیں ہیں تو ناظرین بہت ساری چیزیں سامنے آئیں ملنہ کوئی اور پیغام آپ دینا چاہتے ہیں اپنے جانب سے ایک موقع پر نماز کے تعلق سے یہ ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں کہ راستے بہت خالی رہتے ہیں ایک کے موقع پر یا کسی اور موقع پر لاکڈون کے موقع پر تو اس لیے ویلنگ شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ان کے رشتداروں کی جان بھی پریشانی میں آ جاتی ہے میں نے پہلے بھی کئی نوجوان کئی نوجوان ویلنگ کی ہیں ہمارے پولیس کمیشنر باسکر روح صاحب نے خاص طور پر اپنی میٹنگ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نوجوان اسے سمجھتے ہیں کہ میرا ہنر ہے میں ہی اس ہنر کو لوگوں کے سامنے بھی دکھانا چاہیے اور قوم کے سامنے بھی دکھانا چاہیے ویڈیو گرافی بھی کرتے ہیں یہ ہرگز نہ کریں ہرگز نہ کریں آپ کے پاس ہی آپ کا ہنر ہے تو آپ سوال کے رکھیں بہت اچھی بات ہے اگر کرتب دکھانے کا موقع کہیں آتا ہے تو آپ وہاں جا کر دکھائیں یہ کھلے راستوں میں بریجز جو خالی رہتے ہیں تو وہاں شروع کر دیا ویلنگ کرنا تو اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی اور اور ان کو بھی پریشانی ہوگی اور میں آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مساجد میں خاص طور پر جو سماجی فاصلے کے سلسلے میں جو اعلان ہوا ہے اور ڈاکٹر اور عطبہ اور دوسرے جو ہیلپ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اسے ہلکہ نہ سمجھیں کہ چلو بھی کیا جائے تو بھی ٹھیک ہوگا نہیں کیا جائے تو بھی ٹھیک ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے اور بہت سارے یہ بھی ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں کہ شروع میں کسی کو بخار شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی گھر تک علاج کر کے رہ جاتے ہیں اگر دو تین دن ٹھیک ہے علاج کر آ رہے ہیں ڈاکٹر سے اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ اثرات آ رہے ہیں تو آپ رسک لے کر گھر میں نہ رہیں بلکہ فوراں کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کی رائے سے مکمل طور پہ ہسپٹل میں پہنچ کر اس کا علاج کر آتے ہیں تو بہت ساری جانیں بس سکتی ہیں انشاءاللہ الگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنی جان کچھ جوکے میں ڈالنا مشکل میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے جو ہدایات جاری ہو رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہمارے ڈاکٹرز کے طرف سے تو میں چاہوں گا کہ مسلمان اسے سیریس لے لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسرے ہیں یہاں کے جو مسلم علاقے ہیں وہاں فیور کلینک کے نام سے بھی ہمارے بازتنظیم شروع کیے ہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں ڈی جے ہڑڈی میں بھی ابھی ایک کلینک شروع ہوئی ہے اور ابھی بنشنکری میں بھی ایک شروع ہونے جا رہی ہے وہاں اکسیجن کا بھی انتظام ہوا ہے تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہماری عید ہمارے لئے محبت کا بھی ذریعہ بنے اور ہمارا یہ جو ملک سیکلر ملک ہے ہم مسلمان بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ہم سب ایک محبت کے ساتھ یہاں اپنا پورا وقت گزاریں اور زندگی گزاریں اور عید کے موقع پہ بھی ایک محبت کا پیغام ہم ان تک پہنچائیں اللہ رب زلجلال ہماری مکاویشوں کو شرف قبول دیتا فرمائے تو ناظرین یہ تھے مولانا مخصر عمران شادی دام برکاتوں جو یہاں کے جانے مچسٹی کے امام مخطیبی ہیں اور کرناٹے کے مشہور علمائے کرام میں آپ کا شمع ہوتا ہے تو یہ سارے گائیڈ لائنس جو سامنے آئی تھی ید کے تعلق سے وہ آپ لوگ کے سامنے آئی ہیں یا حضر مسجد کے کمیٹی کے بھی ذمہ داران یا فرائی مائے کرام اور دیگر تمام ذمہ داران جو اس بات کو سنجیدی سے لے اور جو چیزیں یہاں کے امام تشریعہ کی جانب اس سے سامنے لائی گئی ہیں اس پر جو عمل کرنے کی تو کوشش کریں مجھے یہاں پر اجازت ہے سلام علیکم لائی گئی